پہنچ چکے ہم یہاں پہ لیکچر نمبر 7 کے ساتھ اور لاسٹ ٹیم ہم نے پڑھاتا کیبورڈ اور کیبورڈ کا جو بھی سٹرکچر تھا وہ سمجھاتا کیس کے نام دیکھے تھے سیمبلز کے نام دیکھے تھے وغیرہ اور اس لیکچر میں فولڈر ہم پڑھ رہے ہوں گے پر جنہیں نہیں پتا تو میں بتاتا چلو کہ ہمارے یہاں پہ کمپیٹر کا بیسک سیریز چل رہا ہے تو آپ نصیب کو سٹوڈیو سرچ کر لے سرچ کرنے کے بعد آپ کو مل جائے گا یہاں پہ ایک پلیلسٹ اور اس پلیلسٹ کو ایک دفعہ ضرور چیک آؤٹ کر لو اور اب تک اس میں 15 پلس ویڈیوز آ چکے ہیں اور جن کو کمپیٹر بلکل نہیں آتا اسے ہم یہاں پہ تیوری بھی سکھا رہے ہیں کمپیٹر کیا ہوتا ہے فادر مدر کمپیٹر کیسے کام کرتا ہے یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ سکھا لیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپریٹنگ سسٹم اس وقت چل رہا ہے تو آپریٹنگ سسٹم کے انسائیڈ آپ کو ٹولز پڑھائے جا رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم کیسے یوز کرنا ہے کیبورڈ کیا ہوتا ہے کیبورڈ کیا ہوتا ہے کیبورڈ کے سیٹنگز ماوس کے سیٹنگز اور بہت سارے چیزیں مزید ٹولز یہاں پہ ہم پڑھا رہے ہوں گے یہاں پہ سی ایم ڈی بھی سی ایم ڈی کے طرح آپ کیسے خود کو ہیکر فیل کرا سکتے ہو ایم ایس آفیس بھی آگے پڑھنے والے آفیس آٹومیشن ہوگا اور ڈیٹا انٹری اور ایون آپ خود کو کمپیٹر آسسٹنٹ بھی کہہ پاؤ گے جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کرو گے آگے ہم ٹائپنگ بھی سیکھنے والے ہیں اس میں اور ایون گرافک ڈیزائننگ بھی ہوگی اس میں نیٹ ورکنگ ہوگا انٹرنیٹ ہوگا ویب ڈویپنٹ ہوگا پروگرامنگ ہوگا تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ سٹیپ با سٹیپ پڑھائے جائیں گے تو آپ سمپل اس پلیلیسٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ سٹیپ با سٹیپ واش کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پہ چیزیں کیسے سٹرکچر کیے جائے ہیں اور کیا کیا پڑھائے جارہا تو پہلی ویڈیو یہ ہوگی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کیا کیا پڑھایا جائے گا تو computer basics for beginners تو اب اس ویڈیو کو check out کر لو اور اس کی انسائیڈ آپ کو بتایا جارہا کہ total roadmap اس course کا کیا ہونے جارہا ہے اور اس میں آپ کو کیا کیا پڑھایا جائے گا ہم بیک ہوتے ہیں یہاں پہ اپنے lecture کی طرف اور سمجھتے ہیں یہاں پہ folder کو تو folder کی یہ سارے key components ہم سمجھ رہوں گے folder ہوتا کیا ہے folder کیسے create کرنا ہے folder کیسے rename کرنا ہے اور ان کے لئے shortcut keys بھی دیئے گئے ہیں وہ بھی ہم سمجھ رہے ہوں گے folder کو hide کیسے کرنا ہے unhide کیسے کرنا ہے اور کیسے اس کے icon کو change کرنا ہے کیسے اس کے نام کو hide کرنا ہے اور even security کیسے folder کو دی جاتی ہے وہ سارے چیزیں ہم step by step یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے تو start کرتے ہیں اپنے first topic کے ساتھ سب سے پہلے سمجھتے ہیں what is folder folder ہوتا کیا ہے تو میں یہاں پہلے کروں گا folder folder ہوتا کیا ہے گھر میں kitchen ہوگا بلکل ہوگا ہر کسی کے گھر میں kitchen ہوتا ہی ہوتا ہے جس میں آپ salon وغیرہ کانا وغیرہ پکاتے ہو اور اس kitchen کے inside آپ یہاں پہ masalے store کرتے ہوں گے جیسے نمک تو نمک کے لئے ایک ڈبا ہوگا اس ڈبے کی inside آپ نمک store کرتے ہوں گے masalے کے لئے ایک ڈبا ہوگا اس ڈبے کی inside آپ masalہ store کرتے ہوں گے چینی کے لئے ایک ڈبا ہوگا اس ڈبے کی inside آپ چینی کو یہاں پہ store کر رہے ہوں گے پچھ اس ٹائپ کے کچن میں ڈبے ہوتے ہیں اور ان ڈبوں کے انسائیڈ آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو بھی چیزیں ہوں گے کانے کے وہ سٹور کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان ڈبے کو کیا کہیں گے ان ڈبوں کو میں یہاں پہ سیمپل نام دوں گا کنٹینر کا انہیں ہم کیا کہیں گے کنٹینر اب کنٹینر کیوں کہہ رہے ہیں اگر ایک ڈبہ خالی ہو جاتا ہے جیسے مال ہے اس میں نمک ہے خالی ہو گیا تو اس میں میں چینی ڈال دوں گا چینی ہم اس میں سٹور کر سکتے ہیں اگر خالی ہو گیا تو آپ اس میں مسالہ سٹور کر سکتے ہو تو یہ سنگل کنٹینر اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ چیزیں سٹور کر سکتے ہو کانے کے کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اس کے پر آپ ایک لیبل لگاتے ہو اس لیبل سے آپ پتہ کرتے ہو کہ اس کی انسائیڈ کیا سٹور ہے جیسے نمک ڈال ہے اس میں تو یہاں پہ ایک سٹیکر چپکا دوگے کہ اس کی انسائیڈ کیا سٹور ہے نمک سٹور ہے تو کمپیٹر کے انسائیڈ اسی ٹائپ کے کنٹینرز ہوتے ہیں فلڈر کیا ہے فلڈر ایک کنٹینر ہے ایک ڈبا ہے خالی ڈبا ایک فیچر جو کہ اپریٹنگ سسٹم آپ کو دے رہا ہے خالی ڈبا اور اس خالی ڈبا کے انسائیڈ آپ اپنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہو کیا سٹور کر سکتے ہم اس کی انسائیڈ ڈیٹا کیا ہوگا software بھی ایک ڈیٹا ہے اسی طرح آپ کی جو documents ہوں گے documents بھی ایک ڈیٹا ہے تو یہ different type کے آپ کا جو ڈیٹا ہے انہیں arrange کرنا کیا کرنا arrange کرنا ترتیب دینا protect کرنا یہ ساری چیزیں کون دے رہا ہوتا ہے folder دے رہا ہوتا ہے تو folder کی طرح ہم اپنے ڈیٹا کو arrange کرتے ہیں آپ یہ بھی کہہ ساتے کہ folder is a type of container which is used to store ڈیٹا arrange ڈیٹا جو آپ کو ڈیٹا arrange کر کے دیتا ہے اور آپ کو ڈیٹا store کر کے دیتا ہے تو امید کرتا ہے آپ کو folder کا یہ definition سمجھ آ چکا ہوگا اب بڑھتے ہیں folder کیسے create کیا جا سکتا کتنے طریقے ہوتے ہیں folder کو create کرنے میں آ چکا ہوں یہاں پر desktop کی طرف اور desktop کے اوپر جب آپ right click کروگے یہ جو background ہے اس پر right click کروگے تو آپ کو یہ options مل رہا ہوں گے last lecture میں ہم نے اسے cover کیا ہے پڑھ لیا ہے اب ان options میں آپ کو ایک option مل رہا ہوگا new نام کا تو آپ اس پر click کروگے تو غور کرلے یہاں پر new option پر جسے ہم click کریں گے تو اس میں یہاں پہ ایک arrow دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ بھی ایک arrow دیکھ رہی ہوگی یہاں پہ بھی ایک arrow ان arrows کا مطلب ہے کہ جو بھی option آپ اس وقت use کر رہے ہو اس کے اور بھی options موجود ہیں تو جیسی pointer لے کے جاؤ گے تو ایک sub menu یہاں پہ نکل کے آ جاتی ہے اس میں top پہ دیکھ لو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا folder ہمیں یہاں پہ دیکھ رہے folder تو جیسی میں click کروں گا right click new اور اس پہ جیسی میں click کروں گا تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک folder create ہو چکا ہے اب folder کو بنانے کا ایک طریقہ یہی رہا کہ آپ right click کر کے new کی طرف چلے جائے یہاں پہ click کر لے اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم shortcut keys کا use کرتے ہیں تو آپ اپنے keyboard سے یہ کی پکڑ کے رکھو ctrl plus اس کے ساتھ shift کی combine کر لو تو shift combine کرنے کے بعد plus کر لو اس کے ساتھ n کی control shift n control اور shift کو آپ نے hold کر کے رکھنا ہے n کو one time press کرو گے تو دیکھ لو کیا ہوگا تو control shift n تو یہاں پہ ایک اور folder create ہو چکا ہے پھر control shift n تو یہاں پہ ایک اور folder create ہو جائے گا اب ان folders کا ان containers کا ہم نے نام change کرنا ہے تو آپ کسی بھی container پہ right click کر لے اور آپ کو rename option ڈونڈنا ہے نہیں مل رہا تو show more options پہ click کر لو اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک rename option مل جائے گا آپ جیسی click کر ہوگے تو وہ نام highlight ہو جائے گا اس کا نام آپ نے ساب سے direct type کر لے جیسے میں یہاں پہ images اس کا نام رکھوں گا تو میں نے images type کر لیا images یہاں پہ آ چکا مالنے مجھے اس میں video store کرنے ہی تو right click کروں گا right click کرنے کے بعد show more options اور more options کی طرف جانے کے بعد یہاں پہ rename نام کا option دیکھ رہا ہوگا ہم اس پہ click کریں گے اور اس کا نام میں یہاں پہ رکھ لیتا ہے videos مالنے مجھے اس میں video store کرنے ہیں آپ نے rename کرنا ہے تو آپ right click کروگے show more options پہ click کروگے اور اس کے inside آپ کو rename نام کا option مل رہا ہے پھر اس کے لئے آپ shortcut key بھی use کر سکتے ہو shortcut key کونس ہی ہوگی میں آپ کو keyboard کی inside سمجھاتا چلو تو یہاں پہ آپ کو f2 key function keys میں سے f2 key آپ کو press کرنا ہوگا اگر ویسے ہی f2 یہاں پہ کام نہیں کر رہا تو bottom میں یہاں پہ غور کر لے کئی نہ کئی پہ آپ کو fn key مل رہی ہوگی تو یہ fn key hold کر کے رکھو اور پھر اس key کو press کر لو تب یہ کام کر لے گا fn f2 یا تو پھر f2 تو یہاں پہ یہ select ہو جائے گا اس کا نام آپ change کر سکتے ہیں اب مالوں میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں software تو اس کے inside میں آرام سے اپنے حساب سے software رکھ سکتا ہوں تو میں نام change کر کے ٹھیک کر لیتا ہوں software تو یہاں پہ میں نے تین containers بنا ہے ان تین containers کا اپنے حساب سے میں نے نام رکھیں اور اب images والے folder کے inside مجھے یہ image لے کے جانا ہے تو double click کر کے images والا folder ہے جو container ہے یہ میں نے open کر لیا باقی اس folder کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو اب اس کے corner پہ pointer لے کے جاؤ گے double arrow بنیں گے آپ اس کے طور اسے چھوٹا کر سکتے ہو بڑا کر سکتے ہو یہاں پہ click کر کے اسے full screen کر سکتے ہو واپس click کر کے restore down اور even close اور minimize کر سکتے ہو ہمیں یہ والا جو file ہے اور یہ والا جو image ہے یہاں پہ لے کے آنا ہے تو پہلا طریقہ drag and drop کا ہوتا ہے تو اب اس طرح left click سے اسے پکڑ لو اور اس طرح یہاں پہ اسے چھوڑ دے تو ہم نے یہاں پہ کیا کر لیا drag and drop اور اسے واپس یہاں پہ paste کرنا ہے تو ہم اس طرح اٹھا لیں گے drag and drop تو یہ واپس یہاں پہ آ جائے گا drag and drop آپ اس طرح کر سکتے ہو تو جس location سے بھی آپ کو data چاہیے ہوگا اس location کو open کر لو ان کے file select کر کے اپنے folder کی drag and drop آپ کر سکتے ہو وہ پہلا طریقہ یہاں مان لو جیسے میں یہاں پہ اسے minimize کر لو پہلے windows یہاں پہ open ہے ان کو close کرتے ہیں اور اسے میں minimize کر لیتا ہوں اور یہ file مجھے اس folder کی inside لے کے جانا ہے تو مان لو آپ کسی location پہ گئے وہاں سے کچھ files copy paste کرنے ہیں تو اب اس طرح اس file کو اٹھا کے folder کی اوپر لے کے folder یہاں پہ open ہو جائے گا operating system سمجھ جائے گا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے تو آپ کی اکورڈنگ یہ folder آپ کو open کر کے دے دے گا باقی جیسی open ہوا یہاں پہ آپ یہاں پہ اپنا جو file وہ چھوڑ دو تو وہ file یہاں سے پھر drag and drop ہو چکا ہے تو یہ تا پہلا طریقہ drag and drop کرنا دوسرا طریقہ ہوتا ہے cut کرنا تو مان لے یہ واپس میں یہاں پہ چھوڑ دو اب اس file کو مجھے یہاں پہ لے کے آنا ہے تو آپ اس پہ right click کر لے right click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دیر سارے options مل رہے ہوں گے پر اوپر ایک option ہوگا cut کا ایک option ہوگا copy کا copy مطلب duplicate بنانا اور cut مطلب اسے یہاں سے move کرنا تو آپ جسی اس پہ click کروگی control x اس کا shortcut کیے جسی میں نے click کرنے یہ cut ہو چکا ہے آپ یہاں پہ folder کی inside right click کر لے paste کر لے اب جسی میں نے یہاں پہ paste کر لیا تو ایک دفعہ پھر ہم نے cut کر لیا image کو move کر لیا اس location سے اور اس location پہ بھیج دیا اور طریقہ ہوتا ہے copy کرنے کا تو آپ اس پہ right click کر لے اور copy پہ کلک کریں گے copy سے یہ ختم نہیں ہوگا یہ یہاں پہ بھی رہے گا اور یہاں پہ right click کرنے سے paste کرنے سے یہ image کا duplicate آپ کو دے دے گا تو آپ کو move کرنا ہے cut کر سکتے ہو آپ کو duplicate کرنا ہے تو copy کر سکتے ہیں data کو copy paste کرنا آ چکا ہوگا folder بنانا rename کرنا یہ آ چکا ہوگا اب میں بھی اپنے files کو کچھ اس طرح سے الگ الگ بنا لیتا ہوں اور اس میں different type کا جو بھی data ہوگا میں store کرتا ہوں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک mega folder بنایا ہے mega folder means کہ یہاں پہ جو folders ہیں ان سب کو ایک ساتھ رکھا جائیں جیسے کہ وہی kitchen کا example واپس لیتے ہیں تو آپ نے ایک container بنا لیا اس میں مسالہ store کر لیا دوسرے میں نمک store کر لیا تیسرے میں چینی اب ان کو ایک ساتھ بھی تو رکھنا ہے تو آپ ایک دراز کے inside انہیں store کروگے اب ان تین folders کو ہم نے یہاں پہ ایک mega container کی inside store کرنا ہے تاکہ data اور اچھا لگے خوبصورت لگے اور اچھے سے manage ہو تو ہم right click کریں گے right click کرنے کے بعد ہم new پہ کلک کریں گے folder یا تو پھر control shift & press کریں گے اور اس کا نام یہاں پہ کچھ بھی رکھ لو جیسے میں اس کا نام یہاں پہ رکھ لیتا ہو data اب data نام رکھنے کے بعد یہ جو تین folder ہے اسے اٹھا کے اس کے inside move کر لیں move کرنے کے بعد یہاں پہ data نام کا folder آپ کے سامنے آ جائے گا اب اس کا size آپ نے دیکھنا ہے تو right click کر لیں properties پہ کلک کر لیں shortcut کی ہوگا alt plus enter اور یہاں پہ آپ کو اس کا size بتایا جائے گا کس وقت آپ کے جو تین folders ہے اس کی inside جو data ہے وہ total data کتنے size کا آ رہا ہے 113 کی بھی تو آپ کو general tape کی inside یہ چیزیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تو آپ کو بھی جس folder کبھی یہاں پہ size بتا کرنا ہو تو آپ right click کر لو اور properties پہ کلک کر لو alt plus enter اس کا shortcut کی ہوگی اور یہاں سے یہ چیزیں آپ بتا کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہو آپ کو folder create کرنا data move کرنا copy کرنا rename کرنا اور even size بتا کرنا سمجھ آ چکا ہوگا اب next ہم یہاں پہ اسے protect کر سکتے hide کر سکتے اب protect کرنا اور hide کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا تو مالے یہ folder میں select کروں گا اپنے keyboard سے delete کی press کروں گا یہ folder یہاں سے delete ہوگا ctrl z کر کے ہم اس folder کو واپس لے کے آ سکتے ہیں پچھلی lectures آپ پڑھ چکے ہو اس میں backward اور forward کے لئے آپ کو بتایا جا رہا undo تو جب بھی آپ غلطی سے کسی بھی چیز کو delete کرتے ہو تو ctrl z وہ واپس آ جاتا ہے اب اس folder کو ہم نے protect کرنا ہے کہ یہ delete نہ ہو پا ہے تو اس کے لئے آپ اس پہ واپس right click کر لیں ابھی ایک option اپنے دیکھا properties نام کا آپ اس پہ واپس click کر لیں click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ tapes آ جائیں گے پہلا tape ہوگا general پھر sharing اور security یہ security والے tape پہ آپ کو click کرنا ہوگا یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے وہ account find find کرنا ہے جس account سے آپ login ہو find کرنے کے لئے window button پہ click کر لو یہاں پہ آپ دکھایا جائے گا آپ جس account سے login ہے یا جب آپ password دے رہے ہوں گے تب بھی آپ کے سامنے وہ نام آ جاتا ہے جس account سے آپ login ہونے جا رہے ہو تو account مجھے یہاں پہ پتا چلا یہ اس account سے میں یہاں پہ login ہوں ہم اس account پہ click کر رہے ہوں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ edit نام کا option ہوگا اس پہ آپ نے click کرنا ہے اور واپس same account آپ کو choose کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جو deny کا option ہے کہ آپ کو یہ سارے جو permissions ہیں وہ disable کرنے ہے تو آپ یہاں پہ یہ checks لگا لیں لگانے کے بعد apply پہ آپ کو click کرنا ہے yes پہ click کرنا ہے اور پھر ok پہ click کرنا ہے ایک دفعہ پھر ok پہ اپنے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد اب اس folder کو آپ اٹھا کے جیسے آپ delete کرنا چاہوگے تو یہ delete نہیں ہو پائے گا کہا جا رہا ہے administrator کا permission آپ کو چاہیے ہوگا تب آپ اسے delete کر سکتے ہیں تو اگر ہمیں یہاں پہ office deleteable بنانا ہے تو right click کرلو right click کرنے کے بعد properties پہ click کرلو security پہ click کرلو اور آپ کو account select کرنا ہے edit پہ click کرنا ہے remove پہ click کرنا ہے account select کر کے apply پہ click کرلو ok پہ click کرلو پھر ok پہ click کرلو اب یہ folder واپس delete ہو سکتا ہے تو کچھ اثر سے آپ folder کو delete سے بچا سکتے ہو اب دوسرا طریقہ کیا ہوگا کہ اس folder کو آپ hide کر سکتے ہو hide کرنے کے دو طریقے ہیں ایک اس کا icon اور name غائب کرلو دوسرا آپ folder کو total غائب کرلو تو نام اور icon کو غائب کرنے کے لئے آپ اس پہ right click کرلو آپ کے سامنے یہاں پہ properties ہوگا properties پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے tips آ جائیں گے اور properties آ جائیں گے اس میں ایک tab ہوگا customize اس پہ آپ نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد نیچے دیکھ لو اس وقت folder کا جو بھی icon ہے وہ icon آپ کو یہاں پہ دکھایا جارہا پر icon کو آپ change کر سکتے ہو اس پہ click کرلے click کرنے کے بعد اپنی حساب سے یہاں پہ کوئی بھی icon آپ اسے دے دے apply پہ click کرلے تو icon یہاں پہ change ہو جائے گا اوکے پہ click کرلو اور ایک دفعہ اپنے computer کو refresh کرلو تو icon change ہو چکا ہے اب مجھے یہ icon نہیں چاہیے تو right click کرلو properties پہ click کرلو click کرنے کے بعد آپ کو customize پہ click کرنا ہے change icon پہ click کرنا ہے اور یہاں سے scroll کرلو آگے کی طرف یہ سارے icons ہیں اگر آپ جاتے ہو کہ user اس پہ click نہ کرلے تو اسے یہاں پہ یہ وال icon دے دو shutdown icon shutdown icon جیسی دوگے اوکے پہ click کروگے تو اب دیکھ لو اس کا جو icon ہے یہاں پہ shutdown آرہا ہے اور اس کا نام بھی یہاں پہ آپ power off رکھ لو اب جیسی کوئی دیکھ لے کہ اچھا اگر اس پہ double click کروں تو یہ power off ہو جائے گا تو غلطی سے اس پہ click نہیں کرے گا اب اب واپس آپ کو نام نہیں چاہیے ہوگا یہ چیزیں ختم کرنے ہیں یا change کرنے ہیں تو customize پہ واپس کلک کرنا ہے change icon پہ کلک کرنا ہے آگے scroll کرلو یہاں پہ کچھ icon ہے invisible icons اب invisible icons میں سے کسی ایک icon کو select کر کے اوکے apply پھر اوکے پہ کلک کرلو اس وقت icon یہاں پہ غائب ہو چکا ہے تو نام غائب کرنے کے لئے آپ کے keyboard کی inside یہ والی keys سب سے پہلے ہونے چاہیے تو اس side پہ آپ کو یہ والی keys مل رہے ہوں گے numerical keys اب جو نام ہم نے change کرنا ہے اس کے لئے ہم نے alt کی پکڑ کے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ combine کرنا ہے two double five کو تو alt کی پکڑ کے رکھو ایک دفعہ two press کرلو پھر double five press کرلو اور enter کرلو تو نام غائب ہو جائے گا پھر ایکچول میں یہ نام غائب نہیں ہوتا آپ کو ایک invisible space مل جاتا ہے ایک چھوٹا سا space تو space تو ظاہر بات ہے screen کے اوپر نہیں دیکھتا تو آپ space create کر کے آپ نام کو convert کرلیتے ہو space میں کیسے دیکھ لو ہم یہاں پہ select کریں گے f2 کی press کریں گے press کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس نام کو ختم کر کے alt two double five press کروں گا اور enter کرلوں گا تو دیکھ لو اس کا نام ہم نے یہاں پہ غائب کرلیا alt کی پکڑ کے رکھو two double five سے اس کا نام غائب ہوگا ہے باقی آپ اس فائل کو یہاں وہاں location سے move کرنا چاہو تو right click کر کے ایک دفعہ یہ چیزیں uncheck کر لو اپنی حساب سے اسے اٹھا کے کئی پہ بھی فیلال مجھے icon اور نام واپس چاہیے ہوگا تو ہم right click کلک کر سکتے ہیں right click کرنے کے بعد properties پہ کلک کریں گے اور icon سب سے پہلے چوز کر لو تو ہم یہاں سے icon واپس select کرتے ہیں same icon ok پہ کلک کریں گے apply ok next ہم نے اس کو نام دینا ہے تو f2 کی press کریں گے f2 سے نام دیا جاتا اور اس کا نام میں واپس یہاں پہ رکھ لیتا ہو data جب آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے ایک اور folder بنانا ہے وہ data نام کا ہونا چاہیے تو right click کر لو right click کرنے کے بعد new پہ کلک کر لو folder پہ کلک کر لو اور جب آپ یہاں پہ data دو گے نام تو یہ کہہ رہا ہے data نام کا جو folder ہے وہ same destination same location پہ پہلے سے موجود ہے تو نہیں بن سکتا no پہ کلک کر لو یہ کہہ رہا ہے replace کرنا ہے اس کے ساتھ تو ہم نے نہیں کرنا ہے replace پھر بھی مجھے یہاں پہ same نام کا ایک اور folder چاہیے تو ہم یہاں پہ پہلے تو اس میں لکھ لیں گے data اب یہاں پڑا invisible space create کرنا تو alt کی پکڑ کے رکھو two double five اور last میں x space آ چکا ہے اگر آپ نے نام پہ غور کیا تو نام ہم تھوڑا سا سایٹ پہ move ہوا انٹر کر لو دیکھ لو same نام سے اپنے دو folder بنا لی تو دونوں same نام سے نہیں ہے اس میں space نہیں ہے اور اس میں space ہے تو کچھ اس سارے سے آپ دو folders ایک نام سے بھی بنا سکتے ہو alt two double five کی طرح اب next اور last اس folder کو ہم نے hide کرنا ہے تو hide کرنے کے لئے right click کر لو properties نام کا option ہوگا اپنے inspect کرنا ہے اور یہاں پہ جو tapes تھے اس میں ہم نے customize tape دیکھا اس میں security tape دیکھا اور network tape بھی ہوتا جس کے طرح آپ files کو share کر سکتے ہو previous version بھی آپ دے سکتے ہو کہ اس folder کے inside data modify کیا گیا ہے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے وہ چیزیں بھی آپ یہاں سے check out کر سکتے ہو پر فلال ہم نے اس کا data update نہیں کیا تو اسی وجہ سے یہ جگہ یہاں پہ خالی آ رہا ہے تو جب آپ اس میں data update کرو گے تو یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کب کب اس میں data update ہوا ہے ہم general tape پہ click کر رہے ہوں گے جسی click کرو گے یہاں پہ آپ کو مل رہا ہوگا ایک option جس کا نام ہے hidden اب اس کا check لگا لے apply پہ click کرلے okay پہ click کرلو پھر okay پہ click کرلو اور اپنے کمیٹر کو ایک دفعہ ضرور refresh کرلو اگر وہ غائب نہیں ہوتا ایک اب folder کو غائب کرنے کے بعد واپس دکھانا ہے پھر اس سے پہلے دیکھ لو folder کو غائب کرنے کے لئے right click properties hidden کا check لگا لے apply پہ click کرلے okay پہ click کرلے folder غائب ہو جائے گا دو folder ہم hide کر چکے کیا file hide کر سکتے تو right click کرلو right click کرنے کے بعد properties پہ click کرلو آپ کے سامنے same tapes ہا رہے جو tapes آپ یہاں پہ اس وقت folder کے لئے دیکھ رہے تھے وہ same tapes اس کے لئے بھی آ رہے جس میں بھی آپ یہاں پہ files کو hide کر سکتے ہو check لگا لو apply پہ click کرلو okay پہ click کرلو تو ایک image دو folders ہم نے hide کرلئے اب واپس کیسے دکھایا جا سکتا اور واپس کیسے لے کے آئیں گے آپ کو جانا ہوگا window button پہ click کرنا ہے اور control panel open کرنا ہے کیا open کرنا ہے control panel control panel جیسی open کروگے یہاں پہ اوپر آپ کے سامنے options ہوگے آپ نے اس ساب سے اسے categorize کرلو تو فیلال میں large icon یہاں سے choose کرتا ہو اور یہاں پہ ایک option آپ نے ڈونڈنا ہے جس کا نام ہوگا file explorer options اور اس میں total 3 tapes آ رہے ہیں ایک ہوگا general دوسرا ہوگا view اور تیسرا ہوگا search browse folder open each folder in the same window اس کا مطلب کیا ہوگا اب یہاں پہ click کر کے جو folder open کرتے ہو جسے کہ desktop open کرتے ہو same window ki inside open ہو رہا ہے download open کرتے ہو same window ki inside open ہو رہا ہے یہ الگ کرنا چاہتے ہو تو یہ والا check لگا کے apply پہ click کرلو click کرنے کے بعد اب یہاں پہ واپس اسے open کرلو تو جیسے میں یہاں پہ اسے open کروں گا اور کسی بھی folder پہ double click کر کے open کروں گا تو دیکھ لو یہ ایک الگ window میں open ہوا same window میں نہیں تو کچھ اس طرح سے آپ windows کو الگ کرنا چاہتے ہو جسے آپ double click کر کے ایک open کرتے ہو پھر double click کر کے یہ windows الگ الگ separate windows میں open ہو رہا ہے جو کہ disturb کر سکتا تو ان چیزوں کو combine کرنے کے لئے آپ یہ setting یہاں سے کر سکتے ہو setting کیا تھا browse folders open each folder in the same window apply apply کرلو یہ واپس ٹھیک ہو جائے گا یہاں پہ ایک سارا ہے click items as follow اگر میں first option choose کروں گا تو کیا کہا جا رہا single click to open in item double click سے کسی چیز کو open کر رہے ہو تو یہاں پہ click کرنے سے اور چیک لگانے سے وہ folder single click سے open ہو رہا ہوگا پر مجھے یہاں پہ double click پسند دے تو میں یہاں پہ double click choose کروں گا اور اس کے setting جیسے ہیں اسی طرح اگر آپ کو چاہیے جیسے کچھ غلطی کر لئے آپ نے آگے پیچھے setting کر لئے تو restore default پہ click کرو گے سارے چیزیں یہاں پہ tick ہو جائیں گے تو ہمارا کام یہاں پہ view tab کے ساتھ تھا کیونکہ ہم نے یہاں پہ folders اور ایک image کو غائب کیا ہے hide کیا ہے وہ دیکھانا ہے تو اب view tab پہ click کر لو باقی کسی بھی چیز کو نہیں چھیلنا صرف اور صرف ہمارا کام ہوگا یہاں پہ hidden files and folders تو یہاں پہ ایک option اس وقت چیک ہے don't show hidden files folders اور drives تو ہم یہاں پہ next option choose کریں گے show hidden files folders and drives apply پہ click کر لو اور یہاں پہ آپ کو آپ کے جو images ہوں گے جو آپ نے hide کیے آپ کے جو folders ہوں گے جو آپ نے hide کیے وہ واپس آ جائیں گے simple آپ کو folder پہ right click کرنا ہے properties پہ click کرنا ہے جو check اپنے لگایا تھا وہ واپس uncheck کر لو ok پہ click کر لو پھر ok right click properties جو check آپ نے لگایا ہے وہ check واپس ہٹا کے apply پہ click کر لو ok اور ایک دفعہ where one last time properties پہ click کرنا تھا اور جو check اپنے لگایا ہے وہ check uncheck کر کے ok اور apply پہ click کرو گے تو اب کچھ اس طرح سے ان چیزوں کو واپس visible کر سکتے ہو اسے واپس normal کر لو apply پہ click کر لو ok پہ click کرو گے تو آپ کی setting یہاں پہ normal ہو جائیں گے اب واپس آپ چیزوں کو hide کر سکتے ہو تو یاد رکھ لو وہاں سے جو setting آپ enable کرتے ہو وہ اگر enable ہی چھوڑو گے تو next time اگر آپ file کو یہاں پہ properties کی طرف جا کے hidden کرو گے تو یہ hide نہیں ہوگا وجہ آپ نے وہاں پہ setting change کی ہے وہ setting ایک دفعہ normal کر لو واپس hide کرو گے تو یہ hide ہو جائیں گے اور folder کی یہ والی جو لکچر تھی اس میں ہم نے کافی سارے چیزیں discuss کر لیے ہیں امید کرتا آپ کو پسند آ چکا ہوگا اگر پسند آتا ہے تو ایک like اور ایک comment بنتا ہے جو بھی آپ کا favorite part تھا اس folder میں ہم آگے cmd بھی پڑھیں گے folder کو کیسے cmd کی طرف hide کیا جا سکتا password کیسے لگایا جاتا وہ سارے چیزیں آپ کو آگے پڑھائے جائیں گے تو next lecture ہمارا ونرار ہوگا تو ونرار کے ساتھ ہم مل رہے ہوں گے ہوں گے جانا